بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لیے دیکھ رہی ہوں مزیدہ بیف کڑھائی کی ریسپی جو بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ یہ بننے گا لچھا کڑھائی تو چینے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھئے میں نے گوشت لیا ہے بیف کا اور یہاں میں نے دیکھئے اس کو اچھے سے بوائل آنے دیا ہے اس کو اچھے سے ووش کر لیا تھا اور دیکھیں اس کو جھاگ جو ہے وہ نکال دیں اس طرح سے جب جھاگ نکال دیں گے تو اس کے بعد اس میں ہم نے دیکھئے یہ اس طرح سے بڑی بوٹی لیے میں نے اور یہ بھی ریشا بنانا ہوتا ہے تو اس کی ہم نے بیف کی جو بوٹی ہوتی ہے وہ بڑی لینے ہوتی ہے تاکہ ریشا اس کا اچھے سے بن جائے تو یہاں اس میں بوائل آ گیا تھا اب اس میں ڈال دیں گے ہری میچیں تھوڑا نمک ڈال دیں گے بہت زیادہ ہی ڈال دیں گے تھوڑا ڈال دیں گے اور اس کو جب تک پکنے دیں گے جب تک کہ یہ پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے یہ اس میں لسن کی کلیاں ہیں جو یہ بھی اچھے سے گل جائیں گی اور یہ میرچے بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اس کو اتنی حد تک گلانا ہے کہ بلکل ہم جب میں چمچہ لگائیں گے تو یہ بوٹی کا جو ریشہ ہے وہ الگ ہو جائے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں جب تک کہ یہ گل نہ جائے کم سے کم اس کو ایک گھنٹے کی رکھنا ہے نورمل فلم پہ بہت دادہ ہائی نہیں کرنا ہے اور لائٹ بھی نہیں کرنا ہے تو یہاں دیکھئے یہ گوشت کو یہاں گلتے میں ایک گھنٹہ ہو گیا تھا پورا اور یہاں دیکھئے سارا پانی جو اس گوشت میں ہی ڈرائی ہو گیا اور یہ دیکھئے بوٹیاں اسپون سے ہی دیکھیں ٹوٹ رہی ہیں اگر آپ کی اسپون سے بوٹیاں نہ ٹوٹیں تو آپ اس کو ہاتھ کی ہیلس سے بھی اس کا ریشہ الگ کر سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس گھوٹا ہوتا ہے جس سے ہم دال گھوٹتے ہیں اس سے بھی آپ اس کو آرام سے گھوٹ سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے اسپون کی ہیلس سے ہی ٹوٹ رہی ہیں بوٹیاں اس کو اچھے سے میں اس طرح سے توڑ لوں گی ساری بوٹیوں کا ریشہ اگر اس میں کوئی چکنائی ہو تو اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں تو اس میں چکنائی تھی تو میں نے چکنائی کو جو وہ نکال دیا تھا کیونکہ اچھا نہیں لگتا ریشہ میں چکنائی آتی ہے کچھ لوگ پسند نہیں کرتے اس کو یہ دیکھئے میں نے اسپون کی ہیلس سے ہی اس کو اس طرح سے مسئل لیا ہے تو آج کی جو ریسیپی یہ بہت زیادہ مزیداد بنے گی اور بہت زیادہ سپیشل بنے گی تو اس طریقے سے بنائیے گا جس طریقے میں اس کو تیار کر رہی ہیں اسے طریقے سے بنانا ہے آپ کو باہر کا کوئی مسئلہ اس میں ایڈ نہیں کروں گی میں سارے مسئلہ جو ہوں گے وہ گھر کی ہوں گے اور بہت نورمل سے مسئلہ ہوں گے وہ میں آپ کو سب دکھا دوں گی ٹھیک ہے نا تو چلی دیکھئے یہاں پر ہی دیکھئے باریسہ بلکل ریشہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم نے بلکل بھی ٹوماتر کا یوز نہیں کرنا ہے اور پیاس کا جو یوز نہیں کرنا ہے اس میں ٹوماتر اور پیاس بلکل بھی نہیں ہوں گے تو یہاں دیکھئے سارے ریشہ جو ہے وہ میں نے دہی کر لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے دہی اور ادھر لسن کا پیسٹ اب اس کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے کوکنگ آئیل اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا زیرہ یہ اتنی زیادہ خوشبودار کڑھائی بنتی ہے ضرور کریے گا یہاں اس میں ہم ڈال دیں گے ادھر لسن کا پیسٹ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے آپ اسی مہمان کی لیے تو وہ جب آپ کے گھر آئیں گے تو بار بار آپ سے فرمائش کریں گے اس لچیا کڑھائی کی تو یہاں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے لسن کو اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے حساب سے مرچیں یہاں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون کٹی مرچیں 1 ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر آپ کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون گھر مسالہ 1 ٹیبل سپون کالی مرچی کا پاورڈر حساب زائی کا نمک اور یہاں ہم ڈال دیں گے اس میں یہ دہی اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے سے ہم بھون لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک اور کامنٹس ضرور کریے گا کہ آپ کو آج کی لچھا کڑائی کی ریسپی کیسی لگی یہاں جو ہم نے یہ ریشہ کیا تھا بیف کا اس کو اس میں ڈال دیں گے مسالے اور دہی آپ اپنے بیف کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گی آدھے گھنٹے بلکل لائٹ فلیم پر جب تک اس میں دہی کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے نہیں ہو جاتا تو یہاں اس کو ہم چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹ کے لیے لائٹ فلیم پر جو دہی کا پانی ہوگا وہ اس میں ڈرائے ہو جائے گا یہاں دیکھئے آئل اس کا اوپر آ گیا ہے اور جو دہی کا جو پانی تھا وہ سارا ڈرائے ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے اس نے پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے بہت مزدہ یہ دیکھئے قریب سے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے بہت مزدہر لگائے اور بہت ہی زیادہ مزدہر بنتا ہے یہ میں بناتی ہوں اس کو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگ کے لئے اس کو شیئر کروں تو اس لئے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تو یہاں اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا حردھنیا اور باری کٹی ہوئی ادھرک آپ اس کو ہم کر دیں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھئے کتنا پیارا سا رچھا کڑھائی جو ہے بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسی پسند آئی ہوگی تو پلیس اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو چلتی ہوں پھیل لے کر آتی ہوں آپ کے لئے اچھی سی ویڈیو جب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار لکھئے گا اوکے اللہ حافظ